بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبجیکٹ میٹھ لیکچر نمبر سیون ٹوڈے آور ٹاپک اس ڈیویجن ایکسرسائز ون پوائنٹ فائی ڈیوائیڈ رائٹ کوشنٹ اینڈ ریمینڈر آلسو فرسٹ کوشنیز تری ہنڈرڈ فارٹی فائف تھاؤزر سکس ہنڈرڈ سیونٹی تھری بائی تھرٹین سکس ڈیجٹ نمبر کی ہم نے ٹو ڈیجٹ نمبر کے ساتھ ڈیویجن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ٹو ڈیجٹ نمبر ہوگا جس کے ساتھ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس نمبر کو تو آپ نے سب سے پہلے اس کے ٹین ملٹ پاس لکھ لینے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ تھرٹین کے ٹین ملٹ پاس لکھ لیا ہے تھرٹین ونز آر تھرٹین تھرٹین ٹوز آر ٹونٹی سکس تھرٹین تھریز آر تھرٹین نائن تھرٹین فورز آر ففٹی ٹو 135065 136078 137091 13804 139017 1310130 اس کے بعد جب ہم ڈیویجن اسٹارٹ کریں گے تو نمبر ہمارا ہے 345673 اس کو ہم نے 13 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو چونکہ 13 ہمارا 2 ڈیجٹ نمبر ہے تو سب سے پہلے آپ نے لیفٹ پہ 2 ڈیجٹ نمبر کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ 13 سے گریٹر ہیں تو اب آپ دیکھیں 34 is greater than 13 سو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم نے ایک ایسا ملٹیپل لینا ہے جو 34 کے ایکول ہو یا اس سے لیس ہو یا پھر اس کے نئے رسٹ ہو تو اب آپ 13 کے ملٹیپل میں دیکھیں ایک ایسا ملٹیپل ہے جو کہ 34 کے نئے رسٹ ہے کیونکہ 39 تو 34 سے زیادہ ہے تو آپ 39 نہیں لے سکتے تو ہم کون سا لیں گے تو اب آپ دیکھیں 2 کو ہم کوشنٹ میں لکھ دیں گے 26 ہمارے پاس 34 کے نیچے آ جائے گا 13 2s are 26 26 کو 34 میں سے سبٹریکٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسار آ جائے گا 8 اس کے بعد ہم نے نیکس ڈیجٹ کو نیچے لانا ہے تو نیکس ڈیجٹ ہمارا کیا ہے 5 5 کو نیچے لے کے آئیں گے تو ہمارا نمبر بن جائے گا 85 اب آپ نے 85 کو 13 سے کمپیر کرنا ہے تو آپ کمپیر کریں 85 is greater than 13 تو اب آپ نے ایک ایسا ملٹیپل لینا ہے 13 کا جو 85 کے ایکول ہو اس سے لیس ہو یا پھر اس کے نیئرسٹ ہو تو اب آپ اس کے ملٹیپل میں دیکھیں 13 6 are 78 78 ایک ایسا ملٹیپل ہے جو کہ 85 کے نیئرسٹ ہے کیونکہ اس کے بعد جو نیکسٹ ملٹیپل ہے 91 وہ 85 سے زیادہ ہے تو پھر ہم کیا لیں گے 13 6 are 78 لیں گے تو اب آپ 6 کو کوشنٹ میں لکھ لیں گے اور 78 85 کے نیچے آ جائے گا 13 6 are 78 پھر 78 کو 85 میں سے سبٹریکٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 7 اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ڈیجٹ کو نیچے لانا ہے یعنی کہ 6 6 کو ہم نیچے لے کے آئیں گے تو ہمارا نمبر بن جائے گا 76 سٹوڈنٹس اب آپ نے 76 کو 13 سے کمپیر کرنا ہے تو اب آپ دیکھیں 76 is greater than 13 سو آپ نے 13 کا ایک ایسا ملٹیپل لینا ہے جو کہ 76 کے ایکول ہو اس سے لیس ہو یا پھر اس کے نیچے ہو تو اب آپ دیکھیں 13 5065 65 ایسا ملٹیپل ہے جو کہ 76 کے نیچے ہیں کیونکہ اس سے اگلا جو ہمارے پاس 78 ہے وہ 76 سے زیادہ ہے تو ہم اس سے لیس والا اور اس کے نیچے والا ملٹیپل لیتے ہیں تو ہم کیا لیں گے 13 5065 5 ہمارے پاس کوشنٹ میں آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 65 13 5065 65 کو 76 میں سے سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر کیا آ جائے گا 11 آ جائے گا اب ہم نیکسٹ ویجر 7 کو نیچے لے کے آئیں گے تو ہمارا نمبر کیا بن جائے گا 117 117 کو آپ 13 سے کمپیر کریں تو آپ دیکھیں گے 117 is greater than 13 سو اب آپ نے ایک ایسا ملٹیپل لینا ہے جو 117 کے ایکول ہو اس سے نیارسٹ ہو یا پھر اس سے لیس ہو تو اب آپ دیکھیں 13 کے ملٹیپل میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 139017 کہ 13 کو اگر آپ 9 سے ملٹیپلائے کریں تو وہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 117 پہ 139017 تو چونکہ 139 کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کہ 117 پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو کوشنٹ میں ہمارے پاس 0 آئے گا یہاں پہ جب exactly division ہوتی ہے تو پھر کوشنٹ میں 0 لگا دیا جاتا ہے اب اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ویجر یعنی کہ 3 کو نیچے لے کے آنا ہے تو جب آپ 3 کو نیچے لے کے آئیں گے اب آپ 3 کو 13 سے کمپیر کریں تو دیکھیں کہ 3 is less than 13 3 کیا ہے 13 سے less ہے تو اب ہم اس کو آگے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہماری division جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے تو کوشنٹ ہمارے پاس کیا آئے گا 26,590 اور remainder ہمارے پاس ہے 3 ٹھیک ہے کوشنٹ وہ جو آپ کے پاس نمبر یعنی کہ جن نمبر کے ساتھ آپ نے divide کیا ہے اور remainder جو باقی رہ جاتا ہے تو کوشنٹ is 26,590 and remainder is 3 next question کی طرف آ جاتے ہیں question number 2 تو question number 2 ہمارے پاس ہے 267,893 by 15 267,893 divided by 15 15 ہمارا 2 digit number ہے اور یہ ہمارے پاس 6 digit number ہے تو ہم نے ان دونوں کو divide کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم 15 کے multiples لکھ لیں گے تو میں نے یہاں پہ 15 کے 10 multiples لکھ لیے ہیں اب آپ نے 15 چونکہ 2 digit number ہے تو آپ نے ادھر کیا دیکھنا ہے first 2 digits کو دیکھنا ہے اور اس کو 15 کے ساتھ compare کرنا ہے 26 is greater than 15 so ہم کیا کرتے ہیں division start کرتے ہیں اب آپ نے 26 کے nearest multiple لینا ہے تو اب آپ ادھر multiples میں دیکھیں 15 ones are 15 15 twos are 30 30 26 سے زیادہ ہے تو nearest multiple کون سا ہوگا 15 15 ones are 15 one quotient میں 15 ادھر آ جائے گا 15 کو 26 سے آپ subtract کریں گے تو answer کیا آ جائے گا 11 اب آپ next digit یعنی کہ 7 کو نیچے لے کے آئیں گے تو ہمارا نمبر کیا بن جائے گا 117 اب آپ نے کیا کرنا ہے 117 کو compare کرنا ہے 15 سے تو اب آپ دیکھیں 117 is greater than 15 سو آپ نے ایک ایسا multiple لینا ہے جو 117 کے equal ہو اس سے less ہو یا پھر اس کے nearest ہو تو اب آپ multiple میں دیکھیں یہ 15 seven zero one zero five one zero five جو ہے وہ one seventeen کا nearest multiple ہے کیونکہ one twenty زیادہ ہے one seventeen سے تو اب ہم کیا کریں گے one fifteen seven zero one zero five seven کو ہم نے quotient میں لکھ دیا ہے اور پھر ہم one zero five کو one seventeen کے نیچے لکھ دیں گے one zero five کو one seventeen میں سے minus کریں گے تو answer ہمارے پاس آ جائے گا twelve twelve آگے اب ہم next digit eight کو نیچے لے آئیں گے تو ہمارا number کیا بن جائے گا 128 اب ہم نے 128 کو 15 سے compare کرنا ہے 128 is greater than 15 تو اب ہم نے کونسا ایسا multiple لینا ہے جو کہ 128 کا nearest multiple ہو 128 کے nearest ہو تو اب آپ ملٹی پلز میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو نمبرز ہیں fifteen eight zero one twenty ٹھیک ہے one twenty جو ہے وہ one twenty eight کا nearest ہے کیونکہ one thirty five تو زیادہ ہو جاتا ہے one twenty eight سے تو اب ہم کیا کریں گے fifteen eight zero one twenty ٹھیک ہے eight quotient میں آ جائے گا one twenty ادھر آ جائے گا one twenty کو ہم one twenty eight سے minus کریں گے تو answer کیا آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہ جائے گا eight اس کے بعد ہم کیا کریں گے next digit nine کو نیچے لے آئیں گے تو اب ہم nine کو نیچے لے آئیں ہیں تو ہمارا نمبر کیا بن گیا ہے 89 89 کو ہم fifteen سے compare کریں گے تو اب آپ دیکھیں 89 is greater than fifteen تو اب ہم نے ایسا ایک multiple لینا ہے جو 89 کے near list ہو یا پھر اس کے equal ہو تو ادھر multiples میں دیکھیں fifteen five zero seventy five seventy five ہم لیں گے کیونکہ 90 کیا ہے وہ زیادہ ہے 89 سے تو fifteen five zero seventy five five quotient میں آ جائے گا seventy five ادھر اب آپ نے 75 کو 89 میں سے subtract کرنا ہے تو subtract کرنے کے بعد answer آئے گا 14 اس کے بعد ہم next digit 13 کو نیچے لے آئیں گے تو ہمارا نمبر بن جائے گا 143 ٹھیک ہے بیٹا 143 کو اب آپ نے 15 سے compare کرنا ہے تو 143 is greater than 15 تو اب آپ نے ایک ایسا multiple لینا ہے جو 143 کے near list ہو تو اب آپ multiples میں دیکھیں 15 nine zero one thirty five one thirty five جو ہے وہ کیا ہے one forty three کے near list ہے تو ہم 15 nine zero one thirty five لیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے nine کو quotient میں اور one thirty five ادھر لے آئیں گے one thirty five کو جب ہم one forty three سے subtract کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا eight آ جائے گا eight ہمارے پاس کیا ہے remainder ہے اور seventeen thousand eight hundred fifty nine جو ہے یہ ہمارا quotient ہے تو quotient is equal to seventeen thousand eight hundred fifty nine and remainder is equal to eight ٹھیک ہے یہ one point five exercise کے first two questions میں نے آپ کو کرا دی ہیں fifth class اس کے بعد آپ کا question number three question number four اور question number five یہ جو three questions ہیں یہ آپ کے first two questions سے related ہیں ان تین questions کو آپ نے گھر میں کرنا ہے یہ آپ کا homework ہے thank you اللہ حافظ س 살�ی اے مطل